اصل میں جب وہاں سے بلاوہ آ جاتا ہے نا تو پھر آٹومیٹکلی ساری چیزیں ایک دم سے آپ کی فیور میں چلی جاتی ہیں سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں لوگ آپ کے کاموں پر معمور ہو جاتے ہیں آپ ان خوش نصیب بندوں سے کبھی پوچھ کے دیکھ لیں جنہیں اس مبارک سفر کی سعادت نصیب ہوئی ہے بڑے واقعات آپ کو ملیں گے ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں یونیورسٹی میں نا ہماری ایک جونئر فیلو بڑا شوق اسے عمرے پہ جانے کا اللہ کے گھر جانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا بڑا شوق تھا پھر اس نے اس کے لئے بڑے پیسے ویسے بھی جوڑتی رہتی تھی کوشش کرتی رہتی تھی بڑی دیر سے تھوڑے بہت پیسے اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا جگھر میں مسئلہ نکلاتا تھا پیسے اس کے لگ جاتے تھے پھر وہ بتاتی تھی اپنے ساتھ والوں کو کہ میں نے اتنے پیسے جوڑ لیا تھے وہ لگ گئے ہیں پھر کوئی مسئلہ آ گیا اور بڑی دکھی بھی ہوتی تھی نا اس بات پہ کہ میرے لئے کوئی بلاوہ آ نہیں رہا ہے کوئی سبب بن نہیں رہا ہے تو ایک دن نا اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی دو تین دن ہی آلموسٹ ایسے گزرے اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی لیکن جیسے کسی کو دیکھیں تو فیل ہوتا ہے نا جیسے بندہ بڑا دکھی ہے کوئی بڑا ٹوٹ گیا ہے جیسے کوئی بندہ درد چہروں سے یا یہاں ہو جاتے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ والوں سے پوچھا کیا ہوگا ہے اسے تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں اس نے اس دفعہ پونے کو پیسے جمع کر لئے تھے پہلے اگر تھوڑے پیسے جمع کرتی تھی آ دے یا اسے کم اس دفعہ اس نے جتنے پیسے سارے چھوٹے ہیں پونے کو پیسے جمع کر لئے تھے کوئی سیونٹی سیونٹی فائیو پرسنٹ اسے بڑی امید تھی کہ اس دفعہ میں جمع کر لوں گا میں جاؤں گی لیکن اس دوران اللہ نے ایک اور ازمائش ٹھال دی اس کے گھر کے اندر اس کے بین اس کے پاس تو بیمار ہو گئی اس کا ایک اپریٹ تھا کوئی میجر گھر کے